نحمدہ و نسل على رسول کریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بھائیو بذرگو دوستو اور پیاری بہنو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو صدا خوش رہیں اور ہمیشہ پھولوں کی طرح مسکراتے رہیں اور محبت کے موتی محبت کے پھول آپس میں بکھیرتے رہیں اور خوش و خرم رہیں آمین سمم امین دوستو جیسے کہ آپ نے کو علم ہے کہ رمضان مبارک کی آمد آمد ہے شابان کا مبارک مہینہ ہے اس مبارک ماہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت دعائیں کرتے تھے رمضان کے مہینے کو پانے کے ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کہہ راتی ہیں ہم لوگ مسلم ہیں الحمدللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فالورز ہیں تو ہم بھی اس مبارک مہینے میں زیارہ زیارہ دعائیں کرتے رہیں گے اور مانگتے رہیں گے کہ اے پاک پروزگار ہمیں بھی انہی برکات سے مستفید فرما جس برکات کیلئے عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شابان کی مبارک مہینے میں دعائیں کرتے تھے اور اللہ سبحانہ وتعالی سے مانگ رہے تھے دوستو جیسے کہ آپ کو پتہ ہی ہے جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ رمضان کی آمد آمد ہے تو اس بارے میں عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ کیا تھی وہ میں آپ لوگوں سے شرک کرنا چاہتا ہوں کہ ان دنوں میں سپیشلی رمضان مبارک میں عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ کیا تھی اور عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کو زیادہ پرائیٹی دیتے تھے اور کس طرف عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ رجحان تھا دوستو اگر ہم بھی اسی طریقے پہ انہی کاموں کو ہول کرنے والے بنیں ان کو ایچیو کرنے والے بنیں ان کو حاصل کرنے والے بنیں تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فضل کرم سے ہم کبھی ناکام نہیں ہوں گے we never fail we shall never fail but we will grow and shine اللہ پاکہ فضل کرم سے تو دوستو بینہ کسی دیری کی اپنی ویڈیو کو سٹار کرتے ہیں امید ہے کہ آپ پوری سماعت کریں گے ویڈیو کو پوری سماعت کیا کریں تاکہ پورا فائدہ ہو سب کے ساتھ شیئر کریں سب کو بتایا کریں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان مبارک کے پہلے عشر میں اعتقاف فرمایا اور پھر دوسرے عشر میں بھی پھر ترکی خیمہ سے جس میں اعتقاف فرما رہے تھے باہر سر نکال کر ارشاد فرمایا کہ میں نے پہلے عشرہ کا اعتقاف شب قدر کی تلاش اور احتیمان کی وجہ سے کیا تھا پھر اسی کی وجہ سے دوسرے عشرہ میں کیا پھر مجھے کسی بتلانے والے یعنی فرشتہ نے بتلایا کہ وہ رات آخیر عشرہ میں ہے لہٰذا جو لوگ میرے ساتھ اعتقاف کر رہے ہیں وہ آخیر عشرہ کا بھی اعتقاف کریں مجھے یہ رات دکھلا دی گئی تھی پھر بھولا دی گئی تھی مجھے یہ رات دکھلا دی گئی تھی اور پھر بھولا دی گئی اس کی علامت یہ ہے کہ میں نے اپنے آپ کو اس رات کے بعد کی صبح میں کیچڑ میں سجدہ کرتے دیکھا لہٰذا اب اس کو آخیر عشرہ کی تاک راتوں میں تلاش کرو رابی کہتے ہیں کہ اس رات میں بارش ہوئی اور مجد چھپر کی تھی وہ ٹپ کی اور میں نے اپنی آنکھوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پر کیچڑ کا اثر کیچڑ کا اثر اکیس کی صبح کو دیکھا کیچڑ کا اثر اکیس کی صبح کو دیکھا یعنی فائدہ میں شخص صاحب دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ اعتقاف کی ہمیشہ رہی ہے اس مہینہ میں تمام مہینہ کے اعتقاف فرمایا اور جس سال وسال ہوا اس سال بیس اور اس کا اعتقاف فرمایا فرمایا تھا لیکن اکثر عادت شریفہ چونکہ آخیر شرعی کی اعتقاف کی رہی ہے اس لئے علماء کے نزدیک سنت موقع دا وہی ہے حدیث بالہ سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اس اعتقاف کی بڑی غرض شب قدر کی تلاش ہے اور حقیقہ میں اعتقاف اس کے لئے بہت ہی مناسب ہے کہ اعتقاف کی حادت میں اگر آدمی ہو آدمی سوتا ہو سوتا بھی ہو تب بھی عبارت میں شمار ہوتا ہے دوستو جیسے کہ آپ نے سنا حدیث شریف آپ نے اعتقاف کی حوالے سے سنی آپ سلسلہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ کے بارے میں سنی تو دوستو بہت ہی چونکہ اس حدیث سے اور آپ سلسلہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ سے یہ بات پتا چلتی ہے کہ اعتقاف کی کتنی قدر ہے کتنی ویلیو ایبل ہے اور کتنا بڑا جوانا دوستو عمل ہے اور اس کی کتنی جوانا قدر ہے تو اللہ سبحانو تعالی ہمیں بھی اعتقاف کی برکات سے مستفید فرمائے اور وہ بھی رمضان مبارک کے اکیسویں تئیسویں پچیسویں ستائیسویں ستائیسویں انتیسویں رات کو تلاش کریں اور اس کے یہ بھی اثرات ہیں آپ سلسل نے یہ بھی بتایا تھے کہ اس رات کو ایک زبردست قسم کی مصہور کن خوشبو دیمی دیمی خوبصورت خوشبو ہوتی ہے اور چاند کی روشنی بڑی خوبصورت سے ہوتی ہے دیمی دیمی ہلکی ہلکی تھنڈی تھنڈی ایسی ہوا لگتی ہے کہ جس کی دوستو وہ آپ کو محسوس بھی نہیں ہوگی کہ ارہا حوال چلی ہے لیکن ہوا چلے گی معمولی معمولی اور اس طرح بارش کے کسر اثرات بھی ہوتے ہیں تو یہ یہ رات یہ ہزار مہینوں سے بہتر ہے اور یہ اس وجہ سے ہزار مہینوں سے بہتر ہے کہ اس مہینے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی عالی کتاب قرآن مجید کو نازل کیا تو یہ جو ہے اس رات کو اللہ سبحانہ وتعالی کی جو رحمت کے فرشتے اترتے ہیں ہر طرف مبارک مبارک کی صدائیں ہوتی ہیں سلام ان سلام ہوتے ہیں ہر طرف رحمتیں بارش کی طرح برس رہی ہوتی ہیں تو دوستو اور پھر اس رات میں عبادت کرنا اور اتقاف کی نیت سے بیٹھنا یا اتقاف میں رہنا اور پھر عبادت کرنا قرآن کی تلاوت کرنا ذکر اذکار کرنا دوستو بہت بڑا عمل ہے اللہ سبحانہ وتعالی دوستو یہ وقت اگر آپ لوگ جوان ہو آپ لوگ ماشاءاللہ عمر میں کم ہو تو یہ آپ لوگ کے لئے گولنگ چانس ہے آپ لوگ کے لئے گولنگ چانس ہے کہ آپ اللہ سبحانہ وتعالی کے فضل کرم سے اچھے طریقے سے گروت کریں اور آگے بڑھتے رہیں تو امید ہے کہ آج کی نشست آپ لوگ کو اتقاف کے حوالے سے بہت اچھی لگی ہوگی سب کے ساتھ شیئر کریں سب کو بتائیں اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ رمضان مبارک کی اس آخری عشرے کی بلکہ پر رمضان کی لیکن سپیشل آخر عشرے کی برکات سے اللہ پک ہمیں مستفید فرمائے کہ ہم اتقاف میں بیٹھیں اللہ پک مجھے بھی توفیق دے آپ لوگوں کو بھی توفیق دے کہ دل جمعی کے ساتھ بیٹھیں قرآن کی تلاوہ ذکر اذکار خوب کرتے رہیں ابھی سے شروع کریں ابھی کرتے رہیں اور یہ رمضان کی ترطیب کچھ ہوں ہے کہ جتنے میں ماشاءاللہ لوگ نماز پڑھتے ہیں قرآن کی تلاوہ پڑھتے ہیں کرتے ہیں تو یہ اس کا یہ جو یہ جو لیول جو ہوتا ہے یہ جس فار ایور ہوتا ہے ہمیشہ کہ اس کو منٹین رنکھیں اللہ کریم آسانی فرمائے اب تک اتنا ہی اجارت چاہتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیتنے آباد